ہلو جی اسلام علیکم مائی نمیز ڈاکٹر سناولا جمالی آج میں آپ لوگن سے بات کرنے جا رہا ہوں about the case جو اسلامی یونیورسٹری بھاولپور کے اندر جو case بنی ہے اس کے بارے میں میں آپ لوگن سے بات کروں گا this video is going to be informative so stay tuned with me till the last اسلامی یونیورسٹری بھاولپور کے اندر پچھلے کچھ ٹائم سے بہت کمپلینٹز آ رہے تھے اور cases آ رہے تھے related to drugs کے وہاں پہ drugs sale کیے جاتے ہیں اور drugs کا کام مطلب چلتا ہے اس یونیورسٹری کے اندر سب سے پہلے تھوڑا سا انٹرو اسلامی یونیورسٹری بھاولپور پنجاب کے اندر پائے جانے والی یونیورسٹری ہے جس کے اندر 136 departments ہیں 136 departments and one of the largest یونیورسٹری ہے in the country جس میں 46,000 plus students وہاں پہ study کرتے ہیں اتنے بڑے یونیورسٹری کے اندر بہت ٹائم سے کمپلینٹ آ رہے تھے about بہت ٹائم سے کمپلینٹ آ رہے تھے about drug abuse drugs کے بارے میں کہ یہاں پہ drugs sale کیے جاتے ہیں students کو دیے جاتے ہیں students کو ایڈکٹ بنایا جاتا ہے one month پہلے کسی نے کمپلینٹ کرے اور وہاں پہ report نکلا کہ بھئی یونیورسٹری کے اندر کسی سٹاف سے drugs پائے گئے ہیں اور ابھی recently دو چار دن پہلے ایک کمپلینٹ آئی جس میں بولا گیا کہ جو یونیورسٹری کا چیز security انچارج ہے اس کے پاس وہ drug sale کرتا ہے تو وہ کہیں پہ جا رہا تھا یونیورسٹری سے نکل کے کہیں پہ جا رہا تھا تو پولیس چوکی پہ پولیس والوں نے اسے رکنے کی کوشش کرے اسے اشارہ کیا کہ آپ رکھ جاؤ لیکن اس بندے نے جیسے پولیس والوں کو دیکھا اس نے اپنی گاری ٹرنڈ کر دی اور وہاں سے بھاگنے لگا وہاں سے بھاگنے لگا تو پولیس پولیس کی جو ٹیم تھی پولیس کی جو ٹیم وہ ان کے گاڑی کے پیچھے پیچھے گئے اور فائنلی انہوں نے پکڑ دیا پھر جیسے پکڑا تو ان کی گاڑی کی سرچ پہ انہیں ٹین گرامز آف آئیس بھرامت بھی ٹین گرامز آف آئیس پلس کچھ ایسے پلز جو افرڈ ڈیسٹرک بولے جاتے ہیں افرڈ ڈیسٹرک پلز انہیں کہا جاتے ہیں جو سیجول ڈیسٹرک سیکس ڈرائیس کو انکریز کرتا ہے ایسے پلز ان کی گاڑی سے پائے گئے تو پھر انہیں اریسٹ کیا گیا وہاں پہ اریسٹ کیا گیا اس کے بعد جب انویسٹرکیشن کرے گئی جب ریسرچ کرے گئی جب سرچ کرے گئی پوری جنیسٹرک ان کی موبائل کو تو ان کی موبائل سے 5500 پلس پورنگرافک ویڈیوز ملے وہ فاشی ویڈیوز ملے جو ویڈیوز کس کے دے یونیورسٹری کے سٹڈنٹس کے یونیورسٹری کے پروفیسر کے اور سٹاف کے سب کے جو گندے وہاں پہ کام چار رہے دے ان کی ویڈیوز ان کے موبائل سے برامت ہوئی اس کے علاوہ چیز اس کے علاوہ کیسے وہ لوگ سٹڈنٹس کو ایڈکٹ بناتے جا رہے ہیں ایسی چیزیں ملی یہ صرف فرسٹ ٹائم نہیں ہوا یہ کہ بہت ٹائم سے چل رہا تھا پہلے بھی اس یونیورسٹری کے اندر ایسے دیکھنے کو ملے لیکن اس مرتبہ یہ لوگ پکڑے گئے اور اور جب فردر ریسی فردر انویسٹیگیشن کری نارکوٹیک دیپارمنٹ پولیس دیپارمنٹ نے تو پتہ لگا کہ یہ صرف اکیلا نہیں ہے اس کے ساتھ جو ایچوڈی ہیں ایوین ٹیچرز ایچوڈی سٹاف ایس ویلی ایس یلیوین سٹڈنٹس ہیں جن کے اوپر پہلے سے بھی کریمینر ریکار سٹیڈنٹس جن کے اوپر پہلے سی کریمینر ریکار سٹیڈنٹس کے اندر وہ سٹیڈنٹس بھی اس گروہ میں شامل تھے جو کیا کرتے تھے پارٹیز رکھتے تھے اپنے فارم ہاؤس پر دانس پارٹیز میزیکل کنسر سے رکھتے دے اپنی فارم ماؤس پہ اور وہاں پہ سٹیڈنٹس کو بلاتے تھے اور سٹیڈنٹس کو ایس جیسے ڈرگز کا چس اور دوسرے ڈرگز کا مختلف پلز کا جو سیکس ڈرائز کو بڑھاتے ایسے ڈرگز کا ایڈکٹ بنا دیتے تھے اس سے وہ ایک دو فارس ایک منی اینڈ دوسرا کہ وہ غلط طریقوں سے سر بلیک میل کرتے تھے سٹیڈنٹس کو فیمل سٹیڈنٹس کو حراس کیا جاتا تھا فیمل سٹیڈنٹس کے زیادہ سیکجوال ابیوزمنٹ جیسی حرکتیں کری جاتی تھی اور ان کے ویڈیوز بنا کے انہیں بلیک میل کیا جاتا تھا تو یہ بہت تائم سے چل رہا تھا فائنلی یہ سامنے آ گیا اس کے بعد جب جو ان کی حسیل کی وارڈن تھی وہ بھی اس کیس میں ان بول تھی جو کو علو کرتی آنے جانے کے لیے باہر اور گل کو پروائیڈ کرتی ایس وہ بھی ان بول تھی بہت سائے تیچرز بولے جارے کچھ ڈپارمنٹ کی اچھ ڈیز کے اندر ان بول تھے یہ ایک بہت 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 پاکستان کی جنوری جس کے اندر 46 000 پلس سٹوڈنٹ سجو ہیں وہ پڑھتے ہیں اور اس ہرکتے چل رہی تو پاکستان کا پاکستان کی ایڈیوکیشن کیسے پاکستان کیسے کے اندر اپنا کام کر سکتی ہے اور ایسے ید کی جنہیں ایڈکٹ بنایا جا رہے اور کون ایڈکٹ بنا رہے یہاں پہ کس کو پکا گیا چیف سیکیورٹی ان چارج جو چیف سیکیورٹی ان چارج سیکیورٹی ان چارج جو سٹوڈنٹ کو پروٹیکٹ کرے جو سٹوڈنٹ کو سیفٹی پروائیڈ کرے جس کا کام جے وہ سٹوڈنٹ کو آئیس جیسے نشوں اور چارج جیسے نشوں کا ایڈکٹ بناتے جا رہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں فائنلی اب تو ایکشن دیا گیا ہے لیکن یہ ٹائم بہت پہلے سے بہت ٹائم سے چل رہا ٹائم